یہ جو بچے جو ابھی جنہوں نے نیٹ کلیر کیا ہے اور جن کی کانسلنگ چل رہی ہے چاہے وہ ایم بی بی ایس کی سیٹ کے لیے ہوگی یا ایون بی دی ایس کی سیٹ کے لیے تو ان کے لیے ہم نے ایک پولیسی جو ہے اس سال سے جو لڈاک میں امپلیمنٹ کی ہے جسے ہم کہتے ہیں کمپلسری گورنمنٹ سرویس پولیسی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ لڈاک ایک بڑا فور فلنگ ایریا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈاکٹرز کی بہت کلت ہے اور میں آپ کو ایک آئیڈیا دوں کہ ہمارے یہاں پہ مان لیجیے 175 پوست جو ہیں وہ میڈیکل آفیسرز کی سینکشن ہے اگزیکٹلی 174 ہیں 174 پوست کے اگینسٹ ہمارے پاس صرف 75 میڈیکل آفیسرز ہیں اس کا مطلب کہ ہمارے پاس لگ بک 100 ڈاکٹرز جو ہیں ان کی ویکنسیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور ہم جو ہیں ہمارے فار فلنگ ایریاز میں لوگوں کو جو ہے وہ سرویسز جو ہیل سرویسز جو ہیں وہ مل نہیں پا رہی ہیں اور اسی لیے ہمارے یہاں پہ لڈاک کیونکہ ایک فار فلنگ ایریا ہے اور یہاں کے بچوں کو ایک ریزرویشن کا پرویجن ہے کہ آپ کو ٹوٹل جو کوٹا رہتا ہے ہمارے ایس ٹوائل جینکے کا اس میں 2% لڈاک کو ہے 2% کارگل کو ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہر ایک سٹیٹ کی یہ پرابلم تھی اس کنٹری میں کیا یہ ورلڈ میں پرابلم ہے کہ جب بھی یہ ڈاکٹرز کی کمی ہر جگہ ہوتی ہے فار فلنگ ایریاز میں ڈاکٹرز کا پہنچنا اور ڈاکٹر کا وہاں سرو کرنا جو ہے وہ جنرلی وہاں ایک ڈیفیشنسی ہمیشہ سے رہتی ہے اور ہر سٹیٹ میں یہ ڈیفیشنسی ہے تو اس لیے سٹیٹس نے ٹائم ٹائم پہ ایک پالیسی کی کہ جو بچے ڈاکٹری کرتے ہیں اور سماج کے لیے وہ ایک ایک invaluable یا جیسے ہم کہتے ہیں ایک precious source بنتے ہیں ان کو health services یا health care services دینے کے لیے ان کو کس طریقے سے جو ہے منایا جائے کہ آپ جو ہے یہاں پہ لوگوں کو serve کریے جن کے لیے آپ ڈاکٹر بنے ہیں تو یہی policy جو ہے ہم نے اس سال سے یہاں شروع کی تاکہ ہماری جو vacancies ہیں وہ تو پوری ہوں کیونکہ ہماری vacancies اگر ہمارے لوگ نہیں پورا کریں گے ہم بچے نہیں پورا کریں گے تو پھر باہر سے لوگ آئیں گے کیا اور آپ کو میں بتاؤں کی NHM میں بھی ہم نے جب دیکھا کیونکہ یہاں پہ پہلے کمی تھی ڈاکٹرز کی تو ہمارے باست مہراشترا سے بچے ہیں کرناٹکا سے بچے ہیں تو اتنے دور سے آکے وہ یہاں پہ NHM میں بھی کام کر رہے ہیں لیکن یہ regular vacancies کی میں بات کر رہا ہوں تو ہم نے اس سال سے جو باقی states نے کیا ہوا ہے کہ آپ جب آپ MBBS پوری کر لیں گے تو جب آپ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کوٹا سے جا رہے ہیں اگر تو آپ میریٹ سے جا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی ہے آپ میریٹ سے جائیے اور آگے فردر میریٹ سے کچھ اور بھی کریے تو اس میں کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ ایک competitive طریقے سے جا رہے ہیں جس میں آپ کا کوئی obligation نہیں ہے اپنی place of birth کے اوپر یا جہاں سے آپ رہتے ہیں لیکن جب آپ اس علاقے کے کوٹا سے جا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ایک moral obligation بنتی ہے کہ آپ یہاں پہ serve کریں گے تو اس لیے ہم نے یہ ایک باقی states نے ہر جگہ یہ policy ہے ہم نے بھی یہ policy یہاں پہ لگائی کہ جو بچہ MBBS یہاں سے کوٹا سے کرے گا یہاں کے کوٹے کو استعمال کر کے کرے گا وہ یہاں پہ آکے serve بھی کرے گا تو اس کے لیے ہم نے اس کے لیے bond ایک provision جسے ہم کہتے ہیں compulsory bond جو ہے وہ رہتا ہے bond یہ قسم کا undertaking ہوتا ہے یہ ایک کاغذ ہوتا ہے جو بچہ جب وہ counselling کر رہا ہوتا ہے NEET میں جو بی او پی میں وہاں وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہاں اپنا ایک وائدہ دیتا ہے اپنا ایک assurance دیتا ہے جسے ہم bond کہتے ہیں جسے کہ وہ اپنے آپ کو bind کرتا ہے کہ جناب جب میں اس کوٹے سے جب مجھے یہ جو Amoebius کی seat مل رہی ہے جب میں یہ training successfully complete کروں گا تو میں آپ کو inform کروں گا administration of duty کو inform کروں گا کہ میری training اب complete ہو چکی ہے اور جب وہ ہمیں intimate کرے گا کہ اب اس بچے کی training complete ہو گئی ہے تو پھر یہ ہمارے پہ فرض آید ہوگا کہ ہم اس کو دس مہینے کے اندر جو ہے یہاں پہ ایک نوکری دیں تاکہ اس کو یہاں پہ serve کرنے کا موقع ملے اگر UT administration اس وقت جب اس نے ہمیں intimate کر دیا کہ میری training ختم ہو گی دس مہینے تک اس کو کوئی job نہیں دیتی ہے پھر وہ free ہے پھر وہ اس bond سے ایک دم free ہو جاتا ہے تو اس سے کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا کسی سے کوئی amount نہیں لیا جاتا صرف اس سے ایک assurance لی جاتی ہے کہ جب آپ training اپنی complete کریں گے تو آپ کو آپ کا فرض آئید ہوتا ہے ایک moral obligation ہے آپ کے اوپر کہ آپ یہاں آئیں گے اور یہاں کے لوگوں کو اگر ضرورت ہوگی یہاں اگر vacancy ہوگی تو آپ یہاں پہ serve ضرورت کریں گے تو یہ ایک ایسا ایک جو option ہم نے یا ایک طریقہ ہے یہ ہر states میں apply ہوتا ہے ہر UT میں apply ہوتا ہے تاکہ ہم encourage کریں کہ جو یہاں کے بچے ہیں وہ یہاں serve کریں اور دیکھئے جب یہ بچے یہاں serve کریں گے جو بچہ میں خود ڈاکٹر ہوں میں نے بھی گاؤں میں serve کیا بہت دور گاؤں میں serve کیا آپ اس کو imagine نہیں کرتے وہ کتنا دور علاقہ تھا جینٹ کے کا لیکن وہاں بھی serve کرنے سے کیا ہوتا کہ ایک تو آپ کی جو جو آپ کا trade ہے جس کے لیے آپ کو train کیا گیا ہے آپ اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں آپ ایک کامیاب ڈاکٹر تب ہی بن سکتے ہیں جب آپ نوبرا میں serve کریں گے جب آپ نیومو میں serve کریں گے جب آپ چشول میں serve کریں گے چشول میں کرناٹکا کا بچہ اگر serve کر سکتا تو آپ بھی serve کر سکتے ہیں تو آپ پانچ سال جب یہاں پہ serve کریں گے چاہے تین سال یہاں پہ جب serve کریں گے تو آپ میں وہ جو ایکیومن ہے جو آپ کی جو آپ کی ایفیشنسی ہے جو آپ کی جو trade جو آپ نے سیکھا اس میں جو مہارت آپ حاصل کرتے ہیں اور ہر آدمی کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے پوسٹ گریجوشن کے بعد پوسٹ گریجوشن کے بعد سپر سپیشلائزیشن کرے سپر سپیشلائزیشن کے بعد اگر اور کوئی سپیشلائزیشن ہے وہ اس کو فریڈم ہے لیکن کیونکہ آپ کا کریئر بہت لمبا ہوتا ہے تو سب سے بڑا فرض ہمارا سوسائیٹی کی طرف بھی ہوتا ہے کہ ہم پہلے اپنی اس سوسائیٹی کو جہاں کی ڈاکٹرز کی سکسٹی پرسنٹ کمی ہے ہم وہ بھی پورا کرنے میں ہیلپ کریں اور یہی میرا ان بچوں سے ہے کہ یہ ایک سسٹم شروع ہوا ہے اس میں کوئی آپ کو مانیٹری ابلیگیشن نہیں ہے آپ سے ایک روپیہ بھی کوئی نہیں لے گا صرف آپ کو ایک انڈرٹیکنگ دینی ہوتی ہے کہ جس دن میری امی بی ایس کی ٹریننگ ختم ہوئی یا جس دن میری بی دی ایس کی ٹریننگ ختم ہوئی تو میں آپ کو یہ ایک نوٹس دیتا ہوں کہ اب مجھے آپ دس مہینے کے اندر نوکری دے دیجئے اگر آپ مجھے دس مہینے کے اندر نوکری نہیں دے پائیں گے تو پھر میں اس آپ کے بندھن سے مکت ہوں I am free from your bond and then I can serve or even do pursue a higher studies anywhere else تو یہ ایک ایسا step ہے یہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ خالی posts ہیں medical officer کی کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا سوائے medical officer کے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کا substitute نہیں ہو سکتا تو یہ ایک ایسی post ہے جس کا substitute کہیں ملتا نہیں ہے تو ان کو ہی سرب بچوں کو جو ہے encourage ہم کرتے ہیں کہ آپ یہاں serve کریے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ بچے جن کا آج کی date میں جو میں نے بچے دیکھا ہے کہ ان میں ایک morality بہت high ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر سماج سے ہم نے اتنا لیا ہے society سے ہم نے اتنا لیا ہے تو ہمیں society کو کچھ واپس بھی کرنا ہے اور in the bargain ایک تو ان کا نام ہوتا ہے لوگ آپ کی آپ کو یاد رکھتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں پہلی بار جب assistant surgeon لگا بھلے سا علاقے میں جن کے کے ایک کافی far flung area جہاں سڑک بھی بڑی ان دنوں نہیں تھی بجلی بلکل نہیں ہوتی تھی بہت کم بجلی آتے تھی تو وہاں بھی میں نے سرو کیا لیکن سب سے جو خوبصورت لمحات میرے زندگی کے ہیں وہ اس period کے ہیں اور وہ لوگ آج بھی جب مجھے ملتے ہیں تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جنب آپ نے وہاں میں سرو کیا اور ہماری سیوہ کی وہ آج بھی یاد رکھتے ہیں تو یہ ایک service to humanity ہے لوگوں کی service ہے تو میں بچوں سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ جو ہے ضرور اس service کو کریں کیونکہ ایسا جو عزت ہے ہماری سماج میں اور ڈاکٹرز جو ایک بھوان مانتے ہیں اس کو آپ کو اس کو گاؤں میں جا کے اگر سرو کریں گے تو آپ کو وہ اس کا سلام ملے گا جو آپ کو اس زندگی میں نہیں بلکہ آنے والی زندگی میں بھی آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو یہی میں بچوں وہ ضعہ ہے کی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ